بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑھائی کہا کہ اجزام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا آج ہم بات کریں گے فلرٹس کے حوالے سے کیونکہ کچھ جو ویڈیوز ہیں ہماری اس میں ہم نے قدرت کی آفات کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے ہم نے زلزلے کے بارے میں بات کیا ہے ہم نے والکینس کے بارے میں ہم نے بات کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے سونامی کے بارے میں بات کی ہے اور پھر ٹورنیڈو کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اور آج ہم بات کریں گے فلرٹ کے حوالے سے یعنی کہ سہلاب کے بارے میں کہ سہلاب کیا ہوتا ہے اس کی وجوات کیا ہوتی ہیں اور اس سے نقصانات کیا ہوتی ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور پھر جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں ہم قہد سالی اور اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے اور خوشک سالی بغیرہ جو قدر کیا آفات ہیں ان کی بات کریں گے تو آج کا یہ لیکچر شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کریں گے کہ فلرڈ ہے کیا A flood is an overflow of water that submerges land which is normally dry The European Union floods directive defines a flood as a covering by water of land not normally covered by water Flood usually cause large scale loss of human life and widespread damage to properties This damage is known as flood damage A flood کیا ہے جی جس کو اگر ہم بات کریں اردو میں تو سہلاب کہتے ہیں تو سہلاب میں normally overflow ہوتا ہے water کا کہ جب normal routine سے پانی زیادہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ areas جو عام دنوں میں خوشک ہوتے ہیں وہ پانی سے cover ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی جو ہے وہ سہلاب آ گیا ہے اور سہلاب میں یہ ہوتا ہے کہ پانی گروں میں داخل ہو جاتا ہے اور گروں میں داخل ہوتا ہے اور پھر جب بہت تیزی کے ساتھ پانی آتا ہے دریاؤں سے ندیوں سے نکل کر آبادی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ آبادی کو بری طرح damage کرتا ہے بہت سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں پانی کے ساتھ بیہ جاتے ہیں اور پھر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو property ہوتی ہے جو گھر ہوتے ہیں جو infrastructure ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پاکستان میں اگر ہم سہلاب کی بات کریں تو last year بھی بہت سارے area جو ہے وہ ہمارے پانی کی نیچے آگے تھے اور ارسال moonsoon کے season میں ہمیں سہلاب کسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ابھی recently آج سے اگر دو دن پیچھے چلے جائیں تو جو بارش ہوئی تھی اس سے کراچی میں بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا تھا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ جو بارش تھی اس کی وجہ سے پانی کھڑا ہو گیا تھا سڑکوں پر گھروں میں داخل ہو گیا تھا اور کافی زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا اب بات کہتے ہیں کہ flood آتا کیوں ہے تو flood کی different reasons ہیں اگر normal routine سے بارش زیادہ ہوگی تو تب بھی flood آئے گا پہاڑوں پر جو برف ہے اگر وہ زیادہ melt ہو جائے گی تو پھر بھی برف جو ہے وہ برف کے melt ہونے سے پانی زیادہ ہو جائے گا اور سیلاب آئے گا اور جو ندیاں ہیں جو نالیں ہیں ان سے جب ان میں جو پانی جتنا آ سکتا ہے travel کر سکتا ہے اس سے اگر زیادہ آئے گا دریاؤں میں تو وہ کناروں سے جب باہر نکلے گا تو اس سے بھی کیا ہوگا سیلاب آئے گا firstly کہ سب سے پہلے بارش کی وجہ سے آتا ہے جب بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے نارمل روٹین کے مقابلے میں زیادہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رین وارٹر جو ہے وہ آپ کی جو زمین ہو جو کور کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے سیلاب کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یہ تکتا ہے تعلقن سهل queremos جب اکتابی شواک کرنے کیا اگر زیادہ وگ گا جبانet ہے چیزی جت سوئے جبán تم بتایا فخش کیفک بھی رات جب وچبان تقین بندیس نیویی اگر کیا ہوتا ہے جی کہ ایک بہت زیادہ جب بارش ہو جائے کوئی ڈیم ٹوٹ جائے تیزی کے ساتھ اگر جو ہماری آئیس ہے وہ ملٹ ہو تو اس سے پانی بہت زیادہ زمین ہماری جو ہوتی ہے وہ انڈر وارٹر آ جاتی ہے اور دریاؤں کے کنارے نیجیوں کے کنارے جو ایریا ہوتا ہے وہ زیرے آب آ جاتا ہے اگر ہم بات کریں فلڈ کی تو پاکستان میں بہت سارے سلاب آتے رہے ہیں دوزر دس کا سلاب تھا اس سے پہلے نائنٹی سیکس میں نائنٹی ٹو میں سلاب آیا تھا اور سلاب سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے تھے اور سلاب سے بچہ کیسے جا سکتا ہے ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے وارٹر لیول کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ڈیم بنانے پڑیں گے پانی کے ذہر بنانے پڑیں گے کہ اگر بارش ہماری ایکسپیکٹڈ جو رینج ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جو پانی کے ذخائر ہیں وہ بنا کے پانی کو سٹور کر لیں گے جو ایکسیسیف وارٹر ہوگا اس کو سٹور کر لیں گے اور اس سے جو عبادی ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا جو دریاں ہیں اس میں تو یعنی نہیں آئے گی اور جو علاقے ہیں وہ زیرے آب نہیں آئیں گے اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ وارٹر کو ایک تو سٹور بھی کر لیں گے اور دوسرا جو سلاب کے نقصانات ہوتے ہیں اس سے بچ بھی سکتے ہیں پھر سلاب کے پانی کو جو گزر جانے کے راستے ہیں پانی کی جو گزرگائیں ہیں جیسے اگر کوئی دریاں ہے یا کوئی ڈیم ہے تو ڈیم کو ہم نے صحیح سے بنانا ہے دریاں ہے تو اس کے ساتھ ہم نے بیریئر بنانا ہے تاکہ اگر دریاں میں جو اس کی کیپسٹی سے زیادہ پانی آ جائے تو وہ بجائے وہاں سے سائیڈ پہ نکل کر آبادی کو نقصان پہنچائے وہ سیدھا فلو کرے تو آپ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر زیادہ وارٹر آئے گا تو یہ اس کو سٹور کر لے گا ٹھیک ہے جی دیم اور دوسرا ہے ہم نے بیریئرز بیلڈ کرنے ہیں کہ جو بیریئرز ہوں گے اور بیریئرز کیا کریں گے اب اگر ادھر وارٹر آئیتا بھی ہے یہاں اس ایریاں میں تو وہ اس آبادی والے ایریاں میں نہیں آئے گا اور آبادی کو نقصان نہیں پہنچ جائے گا تو یہ کچھ طریقے ہیں جس سے ہم جو ہے وہ سہلاب کو کنٹرول کر سکتے ہیں سہلاب کے پانی کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کر کے جو ہماری آبادی ہے جو انفر سکچر ہے اس کو طبعہ ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم سہلاب کی شدت کو کم کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ہمیں اکثر سہلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم نے اس طرح کے جو احفاظتی کمارتیں ان کو دیکھنا ہے اور خاص طور پر جو شہری علاقے ہیں مونسون کے موسم میں جو متعلقہ ادھارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نگیوں کی نالوں کی صفائی کریں تاکہ یہ جو نالیں ہیں ان میں پانی جو ہے وہ رکے نہ اور پانی جب رکے گا نہیں پانی اپنا نیچرلی فلو کرتا رہے گا پانی کو گزرنے کا راستہ ملتا رہے گا تو وہ پھر جو اس کا سپیسیفک پاتھ ہے اسی میں سے گزرے گا اور وہ کناروں سے باہر نہیں آئے گا اور کناروں سے باہر آ کر گھروں میں نہیں جائے گا آبادی کو ڈسٹرب نہیں کرے گا اور اس طرح سے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا اب کراچی میں یا پھر ہم اگر بات کریں تو ایبت آباد میں پچھلے سال جولائی کے مہینے میں سہلاب آیا تھا اور ایک پورا ایریا جو ہے وہ زیر آب آ گیا تھا لوگوں کی گھروں میں پانی گز گز گیا تھا لوگوں کی جو پروپریٹی تھی وہ ڈیمج ہو گئی تھی گھروں کا سامان تباہ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس طرح کی سیچویشن سے آپ اسی طرح بچ سکتے ہیں کہ آپ ندی نالوں کو جو پانی کی گزر گائیں ہیں ان کو بلاک نہ کریں ان کو صاف سترا رکھیں تاکہ مونسون کے سیزن میں جب بارش ہو تو بارش کا پانی پروپر طریقے کے ساتھ وہ گزر جائے فلو کرتا رہے اس کو کوئی رکاوٹ جو ہے وہ اس کے راستے میں نہ ہو اور اس کو روکا نہ جائے تاکہ وہ اپنے نیچرل جو وہ ہے جو نیچرل اس کے راستے ہیں وہاں سے گزر کر وہ فلو کرے اور لوگوں کو نقصان نہ ہو تو یہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکرس کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوں گی آپ کو فائدہ بھی دیں گی ویشوال گوڑ لک تھانکیو ویری مچ